شرارتی حروف شرارتی حروف اپنے سے پیچھے تو یہ تمام حروف کو ملنے دیتے ہیں لیکن اپنے سے آگے آ کر یہ جو لفظ بن رہا ہوتا ہے اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں اور اسے آگے جو ہم نے لفظ لکھنا ہوتا ہے اس کو ہمیں الگ لکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم ایک لفظ شرارتی کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ اس میں یہ شرارتی جو لفظ لکھا ہوا ہے اس میں کتنے شرارتی حروف ہیں رے ایک شرارتی حرف ہے علف بھی اور پھر دوبارہ سے رے یہ دیکھیں جب ہم نے لکھا شرارتی ہم نے رے پہ آکے ہم رک گئے ہم نے رے کے ساتھ آگے علف کو ہم نہیں ملا سکتی کیونکہ رے جو ہے وہ اپنے سے بات کسی حرف کو نہیں ملنے دیتا اور ان کی ایک اور خاص بات کہ ان کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی جب ہم کوئی الفاظ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان حروف کی چھوٹی اشکال بنا کر لفظ بناتے ہیں چھوٹی اشکال کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور ان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حروف ہیں ان کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی اس کے علاوہ توئے زوئے کی بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی لیکن وہ شرارتی حروف میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے سے بعد حروف کو ملنے دیتا ہے جیسے آپ دیکھ لیں توئے الفتہ آپ لکھ سکتے ہیں توئے چھوٹی یہ تی آپ لکھ سکتے ہیں مطلب کہ توئے نے اپنے بعد حروف کو ملنے دیا ہے لیکن یہ نو شرارتی حروف اپنے سے بعد کسی حرف کو نہیں ملنے دیتے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شرارتی یہ دیکھیں شین کو ہم نے رے سے ملے رے ایک شرارتی حرف ہے وہ اپنے سے اگلے حرف کو نہیں ملنے دے گا تو الف کو ہمیں الگ لکھنا پڑے گا لیکن الف بھی ایک شرارتی حرف ہے تو اس سے آگے جو حرف آتا ہے وہ علف اپنے ساتھ نہیں ملنے دے گا اس کو ہمیں الگ لکھنا پڑے گا تو اگلا حرف جو ہے وہ ہمارے پاس رے ہے جو کہ پھر شرارتی ہے وہ بھی اپنے سے آگے حرف کو نہیں ملنے دے گا اس لیے اس کو بھی الگ لکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس شرارتی تے اور چھوٹی یہ تے شرارتی حرف نہیں ہے اس لیے اس کے بعد اس نے چھوٹی یہ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ لفظ بن گیا ہے شرارتی اسی طرح میں ایک اور لفظ لکھتی ہوں جیسے میں نے بتایا دال کا خاندان دال کا خاندان خاندان لفظ لکھتے ہیں جب آپ خے جو ہے وہ ایک شرارتی حرف نہیں ہے خاندان خے علف خاج ہوگا تو یہ علف اس نے ملنے دیا علف کو ساتھ لیکن علف کے بعد جی لفظ جہیں پر رک گیا کیونکہ علف ایک شرارتی حرف ہے وہ اپنے سے آگے نون کو نہیں ملنے دے گا نون شرارتی حرف نہیں ہے اس لیے اس نے دال کو تو اپنے ساتھ ملا لیا ہے لیکن دال جو ہے وہ یہاں پر آ کر سٹاپ ہو گیا ہے کیونکہ دال جو ہے وہ ایک شرارتی حرف ہے اور وہ اپنے سے اگلے حرف کو نہیں ملنے دے گا اس کے بعد علف کو ہم نے پھر الگ لکھنا ہے کیونکہ الف بھی شرارتی حرف ہے اور وہ اپنے ساتھ نون کو نہیں ملنے دے گا اور آخری حرف کو ہمیشہ پورا لکھا جاتا ہے جیسے کہ الفاظ بنانے کے لیے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم چھوٹی اشکال بنا دیتے ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آخری حرف ہمیشہ ہم مکمل پورا لفظ لکھا جاتا ہے جب کوئی لفظ بنایا جاتا ہے تو تو آج میں نے آپ کو ان شرارتی حروف کے بارے میں بتانا تھا کہ ان کو شرارتی حروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے تو ملنے دیتے ہیں لیکن اپنے سے بعد میں کسی حرف کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتے نو شرارتی حروف الف واؤ دال کا خاندان رے کا خاندان ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ دال کا خاندان رے کا خاندان الف واؤ اگر آپ اس سے پہلے خاندان جو میں نے پڑھائے تھے اس کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی یاد کرنے کے لئے تینکس و واشنگ اللہ حافظ